خواتین کی طرف سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر چھے ایام جو حج کے ایام ہیں ان ایام میں اگر ناپاک ہو جائیں تو کیا کریں ہم ان ایام جو ارکان ہوا ادا کر سکتے یا نہیں وہ ایک سوال آیا ہوا ہے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمیں بعد اس سوال کہ اگر کوئی خاتون اسلام حج کرتے ہوئے ان ایام میں جو ایام حج کہلاتے ہیں اگر وہ ناپاک ہو جائے یا خون جاری ہو جائے تو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے افعالی ما يفعال الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت کہ حج کے جو بھی اعمال ہیں جیسے حاجی ان اعمال کو انجام دیتے ہیں ویسے ہی تم ان اعمال کو انجام دو البتہ کعبت اللہ کا تواف نہ کرو تو کعبت اللہ کے تواف کے علاوہ بقیہ جو سارے اعمال حج ہیں عورت ان ایام میں بھی مہواری کی صورت میں ادا کر سکتی ہے اس میں کوئی خرج کی بات نہیں عورت جیسے احرام باندھ لیں اپنی جگہ سے آٹویں تاریخ کو نکل جائے اور جیسے حاجی کرتے ہیں سارے عامال انجام دیتے ہیں وہ اسے انجام دیں اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے اور اللہ کا ذکر بھی عورت ان ایام میں کر سکتی ہے اور راج قول کے مطابق پرانی مجید کی تلاوت کر سکتی ہے دعائیں کر سکتی ہے اور مینہ میں مزدالفہ میں عرفات میں عقوف وغیرہ سارے عامال انجام دے سکتی ہے سوائے تواف کے تواف کو موقھر کرے پاک ہونے تک جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک اپنے تواف کو موقھر کرے اور ظاہر اسی بات ہے تواف کے بغیر سائی بھی نہیں ہوتی تو تواف اور سائی کو عورت موقھر کرے گے پاک ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد تواف کرے اس کے بعد سائی کرے صفہ اور مروع کی اور اگر کوئی عورت پاک نہ ہونے پائے یہاں تک کہ اس کے نکلنے کا وقت ہو جائے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے تب تک بھی عورت ان ایام سے باہر نہ نکل سکی پاک نہ ہو سکی تو شیخ الاسلام امتیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہو نکلنے کی اور تو ایسی صورت میں شیخ الاسلام امتیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے اس جگہ پر کوئی ایسی چیز باندھ لے کہ خون جو ہے وہ نیچے نہ آسکے یا کپڑوں میں نہ لگ سکے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کوئی چیز عورت جو ہے قابط اللہ کا تواف کر لے یہ کب مجبوری کی صورت مجبوری کی صورت میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور صرف ایک تواف میں تواف افادہ کے لئے اور جیسے شیخ نے اشارہ کیا کہ مہواری کے ایام میں اگر عورت ہو اور تواف افادہ اور صحیح کر چکی ہو تو تواف افادہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے تواف افادہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر اس نے تواف افادہ نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں عورت مجبوری کی حالت میں تواف افادہ کر سکتی ہے اگر اپنے نکلنے کے وقت تک پاک نہ ہو سکی تو اس ایک صورت میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اللہ علم السواب